اسلام علیکم سیڈنٹس کلاس ایڈ اسلامیہ کا چپٹر ہے آپ کا سبجیک اسلامیہ چپٹر امہات المومنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریزمٹیشن ہے آپ کی سٹارٹ کرتے ہیں امہات المومنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیل نمبر سیونٹی تھی کیا آپ کو معلوم ہے پہلے ہم اس بارے پڑھ لیں حضرت جویریہ کا اصل نام برہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے بعد یہ نام بدل کر جویریہ رکھ دیا حضرت جویریہ بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بن المطلق کے سردار حارس بن زرار کی بیٹی تھی پانچ ہجری یا کھے ہجری میں اس قبیلے نے مسلمانوں سے جنگ کی جسے غزوہ مری سیخ کہتے ہیں اس غزوہ میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کر آئیں قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقسیم فرما دیا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت دن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں یعنی انہوں نے جتنے قیدی تھے نا ان کو مختلف صحابیوں میں ڈیوائٹ کرئے کہ ان کی ذمہ داری ان کی حفاظت کی ذمہ داری کریں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صحابہ من قید کے حصے میں آئیں انہوں نے باندھی بننا منظور نہ کیا اور ان سے اپنی آزادی کے بدلے رقم دین ادا کرنے کا معاملہ تیہ کر لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالی مدد کی ترخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کیا تو وہ بخوشی راضی ہو گئیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے رقم ادا کر کے انہیں آزاد کرایا اور ان سے نکا کر لیا حضرت جویریہ بند حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پچاس حجری میں وفات ہوئی اور جنت الموقع میں وہ متن ہے اب آگے آگے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو نام ہے یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مہترمہ یعنی ان کی بیویاں اصل نام رملہ اور کنیت ام حبیبہ تھی پہلا نکا عبداللہ عبیداللہ بن حجش سے ہوا دونوں میں بیوی اسلام کی اتدائی زمانے میں مسلمان ہوئے اور حبشہ کی طرف حجرت کی حبشہ پہنچے اور ان کا شوہر مرتد ہو گیا اور عصائیت قبول کر لی لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر قائم رہی ہیں یوں مذہب کی اقتلات کی بنا پر الہگی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو عمرو بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکا کا پیغام بھیجا نجاشی نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا منجی جان کر حبشہ میں موجود مسلمانوں کو دربار میں بلوایا نکا پڑھوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے چار سو دینار مہر خود ادا کیا یہ ساتھ حجری کی بات ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ پہنچی ان کے وقعات چوالیس حجری میں مدینہ مناورہ میں وفات پائیں اب ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ٹرن نیٹ پیج پیج نمبر سیونٹی پور حضرت محمونہ بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آپ کے علم میں آئے گئے کیا آپ کو معلوم ہے حضرت محمونہ کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی حضرت محمونہ بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اصل نام بڑھ رہا تھا والد کا نام حارس اور والدہ کا نام خولہ تھا جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کے بہنوں ہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے قد سات ہجری میں عمرہ کرنے مکہ آئے اور واپسی پر صرف کے مقام پر حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا وفات اتفاق سے صرف کے مقام پر ہی اکیامن ہجری میں وفات پائی اور وہیں تتسین ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اب اس کے بعد حضرت صفیہ بن حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کو باغیوں نے گھیل لیا تھا تب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کھانا پہنچایا کرتی تھی ان کا اصل نام زینب تھا یہودی قبلہ بنو نظیر کے سردار ہائی بن اختب کی بیٹی تھی اس قبلے نے سات ہجری میں مسلمانوں سے جنگ کی جو غزق خیبر کے نام سے مشہور ہے خیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لئے مترقب کر کے ان سے نکاح کر لیا اسی لئے انہیں صفیہ کہا جانے لگا صفیہ کا مطلب ہے انتخاب کردہ وفات پچاس ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وفات پائی اور جنت البقی میں دفن ہوئی اس کے بعد ہے حضرت رہانہ بن جز شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمعون کا مطلب خوشبودار پھول یہودی قبیلہ بنو قریضہ سے تعلق رکھتی تھی یہ وہی قبیلہ جس میں غزوہ خندق وہ مسلمانوں سے بد اہدی کی تھی اس قبیلے کا محاصرہ کیا فیصلہ کے مطابق مرد قتل کر دی گئے اور عورتیں اور بچے غلام بنے لیا گئے انہیں قیدی عورتوں میں حضرت رہانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی وہ مسلمان ہو گئیں اور انہیں آزاد کر کے نکاح کر لیا ان کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دس سال بعد یعنی اکیز ہجری میں وفات پائی اور جنت البقی میں دفن ہوئی اس کے بعد چرن پیج لاس پیج سمٹی پائی حضرت مالیہ قب کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے بادشاہ شاہ مقوقس کے دعوت اسلام دینے سے خط بھیجا جنہوں نے چند تحائی اور دو باندیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت روانہ کی انہی باندیوں میں ایک حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیٹے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے لیکن تقریباً دیر سال کی عمم میں وہ وفات پا گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتقال کے بعد حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر وقت عبادت میں گزار کی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اخلافت میں وفات پائی اور یہ بھی جنت البقی میں تدسین ہے حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری زوجہ تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی تھی یہ امہت الممینین ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی ان کے بارے میں ہم نے پڑھا اب نیکس ویڈیو میں ہم ان کے کوشن آنسر کمگیٹ کریں گے جزاک اللہ خیر